الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام علی اشرف انبیاء والموصلین سیدنا و مولانا محمد و علی و صحبی ادمعین اما بعد قول اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حقیم الصلاة وعات وزقاة ورقعو مراتین صلق اللہ الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنیر اسلام علیہ خمسن شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد عبدہ رسول و اقام الصلاة و ایتائی الزکاة والحج والصوم رمضان متفقن علی محترم دوست عبدالبائی و السلام علیکم و رحمت اللہ آج کا بیان زکاة کے امسائل کے بارہ میں ہے اور یہ اس بیان کا دوسرا حصہ ہے جو اس سے پہلے ایک ویڈیو یہ وائرل ہو چکی ہے اس کا موضوع بھی یہی تھا کیونکہ اس میں کچھ مسائل باقی رہے تھے لہذا ان کا بیان کسی سمک کر جائے گا اس ویڈیو میں زکاة کے جن مسائل پر گفتگو کی جائے گی وہ یہ ہیں کہ زکاة کون سے امار پر فرد ہوتی ہے اور دوسری بات یہ کہ کیا رجب رمضان و مبارک مہینہ میں ہی زکاة لی جا سکتی ہے دوسرے مہینہ میں نہیں دی جا سکتی اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ زکاة لینے کے اصل حق دار کون ہے چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ زکاة کے بارہ میں ہیلہ ساتھی ہیں تو گزارش یہ ہے کہ زکاة جیسے سے پہلے ارز کیا گیا تھا پیشلی ویڈیو میں کہ چار قسم کے امار پر فرض ہوتی ہے سونہ ہے چاندی ہے نگت رکم ہے تیجار کی مال ہے اس کے راوہ جانوں پر بھی زکاة ہے یعنی اونٹ گائے بکری وغیرہ اس کے راوہ زمین کی پیداوار پر بھی زکاة ہے وہ زمین نہری پانی سے سہراغ ہوتی ہو یا بارجہ سہراغ ہوتی ہو جیسے اشر کہا جاتا ہے اور انہیں تشیع و شیعہ حضرات خونچ نکالتے ہیں اس کے لئے بورکم جو بینک میں رکھوائے گئی ہے یا کسی کمپنی کے شیئرز خریدے ہیں ان پر بھی زکاة ہیں دوسرا مسئلہ ہی ہے کہ آیا زکاة صرف رجب یا ربضان کے بھینے میں دی جا سکتی ہیں تو اس بارے میں گزارش یہ ہے کہ جو آدمی کمری مہینے کے جس ماہ میں سرے بنی صاحب ہوا یا جی زکاة دینے کے قابل ہوا تو دوسرے صاحب وہ اسی ماہ میں رکاة دا کرے گا مسئلہ کے دوبار کوئی آدمی ربیو ثانی کا مہینہ میں اس کے پاس اتنا مار آیا کہ وہ صاحب بنی صاحب بن گیا رکاة دینے کے قابل ہو گیا اب آئندہ صاحب جب ربیو ثانی کا مہینہ آئے گا تو وہ اس ماہ میں زکاة نکالے گا یہ نہیں کہ وہ رجب میں نکالے یا ربضان مارک مہینہ میں نکالے دیکھیں ربیو ثانی سے لے کر جو مہینے بنتے ہیں تو اس مہینوں میں اس پر جو زکاة کی رقم واجب تھی اس نے وعدہ نہیں کی بلکہ اس نے ربیو ثانی کا مہینہ میں زکاة تھی ریالیس بارے میں شارتنا چاہیے کہ جو آدمی جس مہینہ بھی اس کے پاس مال آیا یا وہ جس مہینہ میں جن زکاة نکالتا ہے یہ لکھ مسئلہ ہے تو وہی مہینہ اس کی زکاة تک کہلائے گا اس میں ایک بات اور ہے کہ کسی شخص کے پاس جس آت کے طور پر ربیو ثانی کا مہینہ میں ایک لاس روپیہ آیا دوسرے صاحب جب وہ ربیو ثانی کا مہینہ میں زکاة نکالے گا پہ دیکھا جائے گا اس نے درمیانی مدد میں کاروبار کیا اس کا پیسہ بڑ گیا یا کم ہو اے وہ صاحب بھی صاحب رہا یا نہ رہا تو اندہ صاحب اس کے پاس جسی رکم واقعی بچے گی اگر وہ صاحب بن صاحب ہے تو اسی پر ذکاة حاجب ہوگی اگر اسے خدا حاصل رفحان آ گیا اب وہ ذکاة ہسنی دے گا تو اس بارے میں تفصیل ہے کہ جس شخص کو جس مہینہ میں صاحب بن صاحب ہوگا اسی وہاں میں ذکاة نکالنا فرق ہے تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ لگات لینے والی اصل اقدار کون ہے اس بارے میں ارشاد باری تعالی ہے اَرُدْ بِاللَّهِ مِنِ شَيْتْ وَاللَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَاتِ الرَّحِيمِ اِنَّمَا صَدَقَاتُ لِلْفُقَرَائِ وَالْمَسَاقِينِ وَالْحَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُقَنَّقَةِ قُلُوهُمْ وَفِرْرِقَابِ وَالْغَارِ مِنَا وَفِی سَبِيلِ اللَّهِ وَابِنِ السَّبِيلِ فَلِيلَةَ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمِ الحقیم فرمیاء کہ نیرِ نالار فقراء ان کو زکار دینا وہ زکار دنہتگار ہیں اور جو اسے تحصیلی یعنی زکار کے لکھا مسئول کر دیتے ہیں اور جن کے دنوں کو اسران سے انفر دی جائے اور گردنیں چھڑانے میں اور کردداروں کو اور اللہ کی راہ میں اور مساکنوں کو یعنی یہ ٹھہرہ ہے ہوا ہے یعنی اللہ کا حکم ہے اور اللہ تبارک و تعالی عنیم و حکیم ہے حکمت والے ان آیاتِ قریمہ میں یہ بتایا گیا ہے یہ زکار فقالاء کے لئے ہے مساکین کے لئے ہے فقیر لوگ ہیں مسکین ہیں حاجت مند ہیں جو اپنے بسم اللہ الرحمن الرحیم لِلْفُقَرَاِ الَّذِينَ اُخْسِرُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ لَا اِسْتَقِعُونَ ذَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمَ الْجَاهِرُوا اَغْنِيَاءَ مِنَتْتَعْفُفِي تَعْرِفُهُمْ بِسِیْوَاهُمْ لَا يَسْعَلُونَ النَّاسَ اِلْحَاقًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْلٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ حَلِينَ فرمایا کہ ان فقیروں کے لئے جو راہِ فَدَا میں روکے گئے زنی میں جن نہیں سکتے اور نادان انہیں تَوَنْغُرْ یعنی غلی سمجھتے ہیں اور تو ان کو ان کی صورت سے پہچان لے گا یہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے تاکہ جزیانہ پڑے اور تم جو خیرات کرو اللہ اسے جانتا ہے یعنی یہ لوگ شریع لحاظ سے رکاة جتدار ہیں اور خاص طور پر آج کے ہمارے معایشے میں جیسے میں نے ابھی عرض کیا ہے ایسے لوگ بھی ہیں جو کے رکاة کے لیے سوال نہیں کرتے مگر لوگ انہیں ان کے چہروں سے پہچان لیتے ہیں ان کے چہروں پر محتاجی یا مسکلت نگل آتی ہے اور وہ کسی سے سوال نہیں کرتے تاکہ کسی کے آگے گل جانا پڑ جائے مگر سمائے کے ان کے چہرے یہ بتاتے ہیں کہ یہ حالیس مند ہے یعنی ایسے صفیہ پوش لوگ معاشر موجود ہیں اور محلے والے شہر والے یعنی وہ لوگ جن کے پاس رہتے ہیں اچھی طرح پہچاندے ہیں کہ ان کے حالات کس طرح کے ہیں اور اصل میں لکاة کے حق داری لوگ ہوتے ہیں اور کسے مانتے ہیں ان سوال نہیں کرتے ان کے حالات کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں لکاة لینے کے حال ہیں تو انہیں لکاة دی جانی چاہیے کہ اس لیمن میں ایک مسئلہ اور بھی ہے وہ یہ ہے جو عام طور ہمارے معاشر میں چل رہا ہے اگر کسی شخص نے کسی کو لکاة دے دی تو آئندہ سال بھی اگر اس نے کوئی پیناہ بھی جو آیا لکاة کے بارے میں یعنی سوال کیا تو اس غنی کے دل میں شخص کے دل میں شہر آتا ہے کہ اب تو یہ عادی ہو گیا ہے میں اگر کہ وہ لکاة دے دی ہے اب اس نے تو کسب اس کا بن گیا ہے کہ ہر سال یہ دلکاة کے لیے آ جاتا ہے وہ اسے دلکاة دی لیتا اس میں تفصیل ہی ہے کہ اگر وہ آدمی دوسرے سال بھی اس کے پاس یعنی اسی طرح محتاج ہے فقیر ہے پریشان حال ہے اسے دلکاة دے میں بھرج نہیں ہے اور اگر وہ اور جگہ سے بھی دلکاة دیتا ہے اس کی عرب پڑ دی ہے پھر نام بھی دی جائے تو بھرج نہیں ہے مگر حالات کی تحقیق کا نادولی ہے ایک مسئلہ یہ ہے کہ سید حاشمی منوحاشن جو سید کہا جاتا ہے انہیں دلکاة نہیں دی جا سکتی مگر بات یہ ہے کہ اگر سید آدمی غریب ہے پریشان ہے اسے دلکاة تو نہیں دی جا سکتی مگر اس کی مدد کی جا سکتی ہے جو کرنا چاہیے اب ایک مسئلہ وہ ہے آخری وہ یہ ہے کہ زکاة نہ دینے میں ہیلا ساری کرنا اس کی مثال تاریخ اسلام ملتی ہے ہیلا کی تعریفیہ کے خفیہ تدبیر کرنا کو دعو کرنا تو اگر ہیلا کسی اچھے مقصد کے لئے کیا جائے تو صحیح ہے اور اگر ہیلا کسی غلط مقصد کے لئے کیا جائے تو وہ ناجائز ہے حرام ہے اچھے ہیلا کی مثال اس طرح ہے کہ مثلا دو شخص آب اس میں لڑے ہوئے ہیں آباس میں بیعہ رکھتے ہیں گوز اور دعوت رکھتے ہیں اس کی صلح کرانے میں دونوں میں کوئی شخص یہ ہیلا کرتا ہے کہ ایک شروع کہتا ہے کہ بھائی تو اس کے بارے میں اچھی خیالات نہیں رکھتے تو اس کے بارے میں غلط باتیں کہتے ہو حالانکہ وہ تمہارے بارے میں صحیح باتیں کہتے ہیں تمہارے تعلیف کرتا ہے تمہارے بارے ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑا چاہدنی ہے بہت نیک آدمی ہے کہ اچھا وہ میرے بارے میں اس طرح بھی خیالات رکھتا ہے تو اس کے دل سے وہ نخرت یا دعوت دور بچھتی ہے اسی طرح کی بات دوسر سے بھی کرتا ہے کہ یا تم اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہو اسے اگدالی نکالتے ہو یا اسے نفس سے اس کا ذکر کرتے ہو اور وہ تو تمہارے بارے میں ایسا نہیں کہتا ہے وہ تو تمہارے بارے میں اچھے خیالات اچھی بات کہتا ہے تمہارے تعلیف کرتا ہے یہ شخص بڑے اچھے کریکٹر کا مالک ہے اور یہ بہت اشاہدنی ہے کہتا اچھا یہ بات ہے اس طرح دونوں میں سورا ہو جاتی ہے یہ اچھے ہیلہ کی مثال ہے اور برے ہیلہ مضموم ہیلہ کی مثال اس طرح ہے کہ وہ یا لکات نہیں نکالا چاہتا وہ ہیلہ یہ کرتا ہے جب اس پر ذکات دینے کا تاہیم آتا ہے تو ایک ماہ پہلے یا کچھ مدر پہلے اپنی تمام رقم جس پر ذکات واجب اور ادا ہے اٹھا کر اپنی بیوی کو ہیوہ کر دیتا ہے کہتا ہے یہ لو اللہ کی نیت بندی یہ رقم میں تمہیں دے دی ہے جاؤ مذکر ہو کوئی تھی ہے کہ میرے سمساری آپ اس لکم کسنا دے رہیں کہتا بس لے لو رکھ لو بس ایک ساہ کا یہ رقم تمہاری ہے اس کے بعد مجھے لے اٹھا دینا تو بیوی نے پیسہ رکھ لیا اب یہ آدمی ذکات سے بری دیمہ ہو گیا ذہنی طور پر اب یہ ذکات دینے کا اہل نہیں ہے کہ سال گزر گیا اب بیوی سائے کی سال بن گئی تو جب ذکات دینے کا ٹائم آیا تو ایک ماہ پہلے اس نے اسی طرح وہی رقم نے خواب دلے دی یہ لو میرے سرطار یہ رقم اپنی واپس کر لو مجھے اس کے دونت نہیں ہے رکھ لو تم میں اسے کم کیا کروں گی تو بسم اللہ پڑھ کر رقم سور کا میتے ہیں اب بیوی پر ذکات نہیں ہے اب یہ آدمی جو ہے یہ ذکات انہیں اہل ہو گیا مگر سال کے بعد اس کی مثال تاریخ اسلام ملتی ہے اب دونوں مئنے بیوی اسی طرح ہلہ کر کے ذکات سے بری دیمہ ہو جاتے ہیں تو یہ بات برکر غلط ہے نجائد ہے حلام ہے اللہ تبارہ و تعالی دنوں کے رات کچھ جانتے ہیں دنوں کے پیر سے واقف ہیں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں اللہ پڑھے گی میرے ساتھ کیا مگر کر رہے ہیں میرے ساتھ یہ کیا کچھ کر رہے ہیں تو لہذا نیون پور فیصلہ ہوتا ہے تو دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیں یہ نہیں ذکاہ دینی چاہیے اس سے اشتراز نہیں کرنا چاہیے آپ مشہدی کے بعد دیکھیں کہ لوگ پیسہ ہم کمانے میں لگے ہوئے ہیں معمول ہے لاکھوں پورونا کمانا کر سارے زندگی معمول یہ ہے کہ وہ رکم کمانی ہے پھر یہی چھوڑ کر اگرے جہاں چل دیتے ہیں جو تائم آتا ہے تو رکم یہی پڑھی رہ جاتی ہے سونا ہے چانی ہے زمین ہے باغانت ہیں جو کچھ بھی ہے سب کو چھوڑ کر چل دیتے ہیں بس دو گر زمین کا تکڑا ان کا مقدر ہوتا ہے آپ نے شاہد ہمین نبی پاک سرسل نے کہ آدمی کا مار ہوئی ہے یا اس نے کھا لیا یا اس نے پہن لیا یا اپنے ہاتھ صدقہ کر دیا موکی مار وارسوں کا ہے اب یہ جاتا ہے تو وارس اس کے مار پر عیش کرتے ہیں مذہب آتے ہیں لہٰذا زکاة دن کے بارے میں سنجیدی استیار دنی چاہیے زکاة دنی چاہیے اللہ کا حکم ہے اللہ کے دیو وارس زکاة دنی چاہیے اللہ عبداللہ صلوائے مجھے آپ کو اچھے بات کریں توفیق اطاف ہمارے خاتم ایمان پر فرمائے ہماری نا ازر بلاغ مبی